لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف چار مقامات پر ٹوٹل نماز میں نماز میں صرف چار مرتبہ رفیدین کرنا ہے اگر آپ چار مرتبہ رفیدین کرتے ہیں نماز میں تو غلط کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد معزیز رسولین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عقل وہ اس میسیج کے ذریعے سوالات پیش کی جاتے ہیں آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہوں تو اس نمبر کو براہ کرم نوٹ فرما لیجئے اور جڑ جائیے ہمارے چینل سے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے آج کا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ محمد عقل صاحب میں مسیح مرزا بول رہی ہوں آپ نے جواب دیا تھا اس کے بارے میں رفیدین کے بارے میں لیکن میں نے آپ کو بتایا جیسے نماز نبی ہے ڈاکٹر شخیق الرحمان کی کتاب اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ صرف چار مرتبہ کرنا ہوتا ہے اور اس میں یہ ڈاکٹر مرسا بن بخش کا میں نے یہ لنک بھیجا ہے آپ کو انہوں نے بھی اپنے اس میں بتایا ہے کہ چاری مرتبہ کرنا ہوتا ہے ہم لوگ اتنے کہ یہاں کنفیوز ہیں نہیں اور میری فرینڈز وغیرہ بھی ہم لوگ کے کس کو مانا جائے کس کو نہ مانا جائے اور مطلب سمجھ نہیں آتا ذرا سا آپ اس کو بھی سن لیں اور وہ نماز نبی ڈاکٹر شخیق الرحمان کی بھلکہ اس میں بھی لکھا ہے پیج 162 کے اسی طرح تو آپ ذرا بتا آپ کو ماشاءاللہ بہت نالیج تو ہمیں بتایا اس سلسلے میں گائیڈ کریں کہ ہم لوگ کو کس طرح رفع دیں جیسے آپ نے بتایا جیسے کرنا چاہیے جیسے یہ لوگ کہہ رہے ہیں اور اس طرح کرنا چاہیے صرف چار مرتبہ ہر دفعہ نہیں کرنا چاہیے امر لبنا ہر دفعہ رکھوں سے پہلے رکھوں کے بعد تو کہہ رہے ہیں ٹوٹل چار مرتبہ ہوتا ہے نماز میں تو آپ مجھے ہم لوگوں کا اس کا جواب دے دیں سوال آپ نے سن لیا آپ کو اللہ تعالیٰ بہترین عجر دے آپ کو بہترین عجر دے اور بہترین سمجھ عطا فرمائے آپ کو اور آپ کے دوستوں کو سہیلیوں کو سب کو بہترین عجر بھی دے اور بہترین سمجھ بھی عطا فرمائے اصل میں ڈاکٹر مرتبہ بخش اور ڈاکٹر شفیق الرحمان نماز نبوی والے یا اصحاب الحدیث کا جو آپ نے لنک مجھے بھیجا ہے انہوں نے جو لکھا ہے وہ آپ نہیں سمجھ پائی ہیں اور نہ ہی آپ کے سرکل کی خواتین سمجھ پائی ہیں کچھ چیزوں میں آپ نے اضافہ کیا ہے نہ ڈاکٹر مرتبہ بخش نے یہ لکھا ہے اور نہ ہی ڈاکٹر شفیق شفیق الرحمان صاحب نے لکھا ہے کہ صرف چار مقامات پر صرف کا جو لفظ ہے یہ ٹوٹل کا جو لفظ آپ نے استعمال کیا ہے صرف کو ٹوٹل میں منتقل کر کے وہ آپ نے زیادتی کری ہے اور یہ زیادتی اتنی بڑی گمراہ کن بات نہیں ہے اگر آپ اسی پر عمل کرتی رہتی اور کسی سے نہ پوچھتی تب تو آپ شاید گمراہ ہو جاتی لیکن آج اللہ کے فضل و کرم سے نو ٹی وی چینل کے توسط سے آپ نے اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اس سوشل میڈیا کی آسانی کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے سیکنڈوں پہ مطلب انہوں نے سوال کیا اور میں نے ان کو سمجھا بھی دیا آپ کی خدمت میں بھی ارز کر دینا چاہتا ہوں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف چار مقامات پر ٹوٹل نماز میں نماز میں صرف چار مرتبہ رفیدین کرنا ہے اگر آپ چار مرتبہ رفیدین کرتے ہیں نماز میں تو غلط کرتے ہیں بلکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو حمید سعیدی رضی اللہ عنہ نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ایک مجمع میں بیان کیا کہ رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز شروع کرتے وقت رکو کو جاتے وقت رکو سے سر اٹھاتے وقت اور اس وقت جب دو رکعتیں نماز پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھائے کرتے تھے یہ سن کر وہاں موجود تمام صحابہ نے کہا تم سچ بیان کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے نماز پڑھا کرتے تھے اب محترمہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ صرف صرف ٹوٹل چار مرتبہ رفیدین کرنا ہے محترمہ آپ غلط سمجھ رہی ہیں جب آپ رکو میں جائیں گی تب تب آپ رفیدین کریں گی جب رکو سے سر اٹھائیں گی تب آپ رفیدین کریں گی چاہے وہ چوتھی رکعت میں ہو چاہے وہ تیسری رکعت میں ہو چاہے وہ دوسری رکعت میں ہو البتہ جب دوسری رکعت کے بعد آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑی ہوں گی تو اس وقت آپ اللہ اکبر کہہ کر رفیدین کرتے ہوئے سینے پر ہاتھ ماندیں گی تو خلاص اکرام یہ ہوا کہ آپ نے اس حدیث کا معنی اور مفہوم جو سمجھا ہے وہ غلط سمجھا ہے درست بات یہ ہے جو ڈاکٹر مرتضی بخش نے بھی کہا ہے اور شیخ ڈاکٹر شفیق الرحمان نماز نوی میں بھی لکھا ہے اور ہمارے ہاں تمام علماء اس بات کو محدثین نے امام بخاری نے جزر رفیدین میں بھی یہی تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چار مقامات پر رفیدین کیا کرتے تھے ٹوٹل نماز میں چار مرتبہ جو آپ نے اضافہ کیا ہے یہ آپ کا اضافہ ہے امام بخاری اور محدثین اس سے بری ہیں چار مقامات کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں ابتدا میں رکو میں جاتے وقت رکو سے سر اٹھاتے وقت اور پھر تیسری ارکات کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے تو جب جب آپ رکو میں جائیں گی تب تب آپ رفیدین کریں گی جب جب آپ رکو سے اٹھیں گی تب تب آپ رفیدین کریں گی چاہے آپ چوتھی ارکات میں ہی کیوں نہ ہوں میری سمجھ میں میں خیال سے میرے خیال سے یہ ساری باتیں بہت آسان الفاظ میں میں نے آپ کی خدمتوں میں پیش کی رہے مجھے امید ہے کہ آپ کی بات سمجھ میں آگئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ اے وبرکاتو اللہ وليوں الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا أولیاؤهم الطابوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون